ہمارے پریبار کے سب سے بڑے مکھیا تھے جو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے افسوس ہے پورٹیکلی بھی ایک یوگ کا انت ہوا ہے ہمارے پریبار کے سب سے بڑے مکھیا تھے جو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے افسوس ہے اور پورٹیکلی بھی ایک یوگ کا انت ہوا ہے اس طرح کے راجنیتی خلالت اب راجنیتی میں بہت کم آئے کتنی باتیں یاد کریں کیا کیا کریں ان کا تو ہر اکشن جو تھا وہ یاداس کے قابل تھا جتنا یاد کیا جائے اتنا تھوڑا ہے پل اس آدمی کی ہر نئے آدمی کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی سوچ رہتی تھی کبھی میں نے ان کے چہرے پر گوشتہ نہیں دیکھا ہمیشہ ہر ایک کو پیار سے بولنا پیار سے ہر بات کرنا اس طرح کے پولٹیکل لوگ تو ہے ہی نہیں کتنی کمی آپ کھلے گی آپ کو کیونکہ آپ کے بڑے کمی مجھے نہیں پورے سماج کو کھلے گی مجھے مجھے نہیں مجھے تو وقتی کا تھانی میرے پریوار کے طور پر ہے ہی ہے پر پورے سماج کو کھلے گی کوئی اکشن ہے سب میں کیا بتاؤں وہ ہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر اکشن ہم تو ان کی گودی میں بیٹھ کے سیکھا تھا اور ساٹھ سال ابھی میں جب پاسٹھ سال کی عمر کا تھا اس دن جس دن دیکھو جے کی میریز کا کار دینے گیا اس دن پورا باسٹھ سال کا ہوا تب تک کی بہت چاری باتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی انتیم ملاقات میری دس تاریخ کو جب وہ دیکھو جے کو یہاں پہ آشروات دینے آئے اس دن آئی اس کے بعد پرسوں وہ جب انتیم سانس پہ تھے ہسپیٹل میں تو میں نے ٹیلی فون کیا تھا پہلے ان کو کیا تھا وہ اس تھی تھی میں تھے نہیں وینٹی لیٹر پہ تھے پھر میں نے سخویر جی کو ٹیلی فون کیا تو پتہ لگا کہ ان کو بھی وائرل ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں پھر ان کے پیے سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اب کچھ بیٹر ہے جی جب وہ چلو اچھی بات ہے پرماتنا ان کی آتما کو شانتی دے اور جو پیچھے بچا پریوار ہے ہم جیسے لوگ ہیں ان کے جتنی ویل ویشہ سائیں ان کو دکھ سینے کی قشمتہ پردام کریں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی دیوی رسیتوں پر چل کے ہم آگے بڑھیں کیا